الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی یونیورسٹی کے بارے میں سن کے کافی بڑے لوگوں نے تقریر کیے میرا تقریر کرنا صافی صاحب کی جیسے کہہ رہے تھے کہ میرا بھی بنتا نہیں ہے کیونکہ میں ایک جونیور ہوں ان سب سے اور مناسب نہیں لگتا ہے مگر میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ میں کلچر منسٹر ہوں سن سے احمد شاہ صاحب کا یہ لٹریچر فیسٹیول آج آپ کی یونیورسٹی میں ہوا اس سے پہلے کشمیر میں ہوا لاہور میں ہوا ہمارے پاس سکھر میں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کافی جگہوں پہ انہوں نے ملتان میں بھی کیا ہے تو اس کو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے سندھ کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے آپ کو پتا ہے کہ مونجو دڑو کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے میں سمجھتا ہوں تب بھی وہاں پہ یہاں پہ بلوچ رہنے والے ہوں یا پکسون رہنے والے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک دیرینہ ایک تعلق ہے ابھی سے نہیں ایک قدیمی تعلق ہے ہمارے لوگ وہاں سے یہاں پہ کوئٹا گرامر سکول ہوتا تھا میرے چھوٹے چاچا بھی یہاں سے پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ محبتیں بدوچستان کی ہر جگہ پہ آپ کا فروٹ ہمیشہ فریش فروٹ آتا ہے ہمارے پاس پورے پاکستان میں جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ لوگ چینج لائیں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ضرور چینج لائیں گے اور سب کو کٹھا کریں گے پورے ملک کو کٹھا کریں گے سب اسٹوڈنٹس کٹھے ہوں گے اور یہ ایک اچھا میسج جائے گا آپ لوگوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں انوائٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹورزم کا بھی منسٹر میں ہوں سندھ آئے جو آپ کے اسٹوڈنٹ آپ ہمارے پاس آئیں گے ہمارے ڈی جی صاحب یہاں بیٹھے میں ان کو میں بتا رہا ہوں جو اسٹوڈنٹس کٹھے یا یہاں سے جو اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کو فری آف کاسٹ ہماری جتنی بھی ہیریٹیج پلیسز ہیں میوزیم میں ہم انشاءاللہ ان کو فری آف کاسٹ ان کو بلائیں گے وہاں پہ اور ویلکم کریں گے اب دور ینگ لوگوں کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو ہر چیز آپ لوگوں نے سمبھاد نہیں ہے یہیں سے ہی انجینئرز نکلیں گے پوری دنیا میں جائیں گے اس بلک کا میسج دیں گے جا کے کیونکہ آپ ہی ہیں جو جوڑ سکتے ہیں آپ ہی ہیں جو توڑ سکتے ہیں کیونکہ جتنی محبتیں کریں گے کیونکہ میرا تعلق میری ابتدائی تحرین لاہور سے ہے ایکسن کالج سے تو بلوچستان کے کافی لوگ وہاں بھی پڑھتے تھے ہمارے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے کے پی کے اور پنجاب کے تقریباً پورے پاکستان سے لوگ وہاں پڑھتے تھے تو ہماری دوستیاں ہر جگہ پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اپنا ایک میسج بلوچستان کے جہاں پہ محرومی جہاں پہ ایسا سے کم پری ہے اب یہ چیز صرف یہ نوجوان جو یہاں پہ ہیں وہ نکال سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے لے جانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہوگا کیونکہ آپ کے پاس آج کا کوئٹہ اور آج سے پرانا کوئٹہ ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ منی یورپ کہتے تھے منی انگلینڈ کہتے تھے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کوئٹہ کو آپ لوگوں نے آباد کرنا انہیں سٹوڈنٹ نے آباد کرنا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سندھ کے سٹوڈنٹس بھی آپ کے پاس ہیں مگر میں نے وائس چانسلل صاحب سے پوچھا پہلے تعداد کا کافی تھی اب کم ہو گئی ہے پر ٹیچروں کی تعداد کب پچیس سے تیس ٹیچر ہمارے سندھ سے بھی یہاں پہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب احمد شاہ صاحب جس طرح یہ آپ نے ایک گلتا ستا سجایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ آپ کے ساتھ ہمیشہ ان لٹریچر فیسٹیبلوں میں ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ دوبارہ ہم ادھر کریں گے اور میوزیکل فنکشن اور انسٹوڈنٹس کے لئے اور بھی انشاءاللہ ایکٹیوٹیز ہم یہاں سے بھی لائیں گے اور ان کو ادھر بھی بلائیں گے سندھ میں بھی بلا کے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ایکٹیوٹیز کریں گے اور کلچرل ایکسچینج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ چاروں صوبوں میں اگر کلچرل ایکسچینج ہوگا آپ کی ملاقاتیں ہوں گی تو یہ احساسیں محرومی نکلے گی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگ ہیں نوجوان اس ملک کی اب ہر چیز آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ نکالیں گے آپ لوگ سب کے ساتھ ملیں گے یہی سٹوڈنٹ جا کے ہمارا ملک کا نام روشن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ہی احمد شاہ صاحب یہاں پہ لٹریچر فیسیول کرتے رہیں گے دوست جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ہر سال ہوتا ہے پر انشاءاللہ یہ پوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہو اور میں ایزا چیف منسٹر سندھ کو انہوں نے دعوت دی تھی میں ان کے بیاف پے بھی آیا ہوں اور میرے تو چاچا ہیں اس لیے انہوں نے مجھے خود بھی انوائٹ کیا تھا ایزا کلچر منسٹر میں خود بھی آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی مہربانی اور اتنے ساڑھے لوگ بیٹھے ان کے سامنے بنتا تو نہیں ہے میرا بولنا سب سے آخری میں مجھے پہلے بولنا چاہیے تھا ویلکم ہی مجھے کرنا چاہیے تھا کیونکہ میرے احمد شاہ صاحب میرے چاچا بھی ہیں اور میرے ہمارے ڈپارٹمنٹ اپنا ایک ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے آپ لوگوں کا سب بہت بہت شکریہ بلوچستان والے یہاں سے ہمیشہ سردیوں میں دو مہنے ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے کہ یہاں پہ اسکول کے بچےوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں یونیورسٹیز کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو آئیں ویلکم وہاں پہ سندھ میں انشاءاللہ کرچر اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ آپ کو موسٹ ویلکم کہتا ہے سندھ کے لیے بہت بہت شکریہ مہروان